آج ہم نے بات کرنی ہے فیوچر رول پہ امت مسلمہ کے ٹھیک ہے امت مسلمہ کے فیوچر رول پہ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ پتا چلے کہ امت مسلمہ ہے کیا کون ہے امت مسلمہ یہ آپ نے مجھے بتانا ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز اور جی ادھر بھی مجھے نظر آتا ہے کون ہے جی امت مسلمہ کون ہے یہ صحیح غلط ہونا ضروری نہیں ہے یہ کوئی مارکس نہیں ہے آپ جسٹ اپنا اپنا پوائنٹ اپ ویو بتائیں آپ بتائیں امت مسلمہ کون ہے اسلام کو اسلام کو اسلام جی اسلام کو فالو کرتے ہیں اور جی آپ بتائیں ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری جتنے بھی انسان ہیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کے خیال میں اور آپ بتائیں جی جی میں پھر بھی پوچھوں گا جی جی بتائیں بتائیں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوہرز کوئی ڈیفرنٹس آنسر چاہیے مجھے جی آپ بتائیں بیگ گلاسیس جی جی بتائیں بتائیں ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوہرز اس کے علاوہ کسی کو آتا ہے زہن میں کوئی زہن میں آرہی ہے چیز ہاں فالوہرز اسلام کچھ اور ہاں جی ہولی قرآن ہولی قرآن کو فالو کرنے والے یار بکش نالیج سے باہر آئے نا جی حافظ آپ حافظ نہیں ہے لیکن لگ رہے ہیں ماشاء اللہ ہاں امت مسلمہ ہے اچھا جی آپ کو ایک آیت سناتا ہوں قرآن کی سورة البقرہ کی آیت نمبر 140 ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب آپ کو کیا سمجھائی ہے جی آپ نے بہت زور سے نورٹ کیا بتائیں ہاں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یاقوب و الاسباط کانو ہودن او نصورا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں یہودی یا نصارہ عیسائی تھے پھر اللہ کہہ رہا ہے اگر تم یہ بات کرتے ہو تو تمہیں زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ سورہ آل عمران میں اس کا آنسر بھی کرتا ہے پہلے تو کوسٹن کیا نا تم یہ سمجھتے ہو کیا تمہارا ہے کیا خیال ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام اچھا یہ جو ٹری ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں لگتی تھی پتہ ہے کس کس کو بتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی یا رسول انکلوڈنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے باہر نہیں آئے سمجھا رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سب کس پہ ہیں دینِ ابراہیمی پہ ہیں اور یہ جو ذکر ہوا ہے یہود و نصارہ کا یہ یہ بھی سارے کہیں دینِ ابراہیمی ہیں دینِ ابراہیمی کتے ہیں اور اس وقت دنیا میں جو ہیں یہ جو تینوں مذہب میجرلی ہم جانتے ہیں نا ریویل دھا کرسٹینٹی جوئزم جودائزم جوئزم اور اسلام یہ تینوں ابراہیمک ریلیجنز ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں ہی آئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے اسی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ انبیاء سے اسی کو ایمپلیمنٹ کروایا اور پریزنٹ کروایا ان کی امتوں تک سو پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کس کس کا کیا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا تھوڑا بیسک بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جانا پڑے گا میں کیونکہ کم کم نوڈز ہو رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام میں تھوڑا سا بیسک پہ بھی آ جاتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ بھیجا تھا مکہ میں ٹھیک ہے اور ان کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ کہاں تھے شام پلسٹائن کے اریا میں اور ان کے بیٹے تھے حضرت یعکوب حضرت اسحاق حضرت یعکوب میں تھوڑا سا میں خود بھی وہ کر دیتا ہمیں تو جو مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں سبق بھی یاد کرنے ہیں بنی اسماعیل کیا کہتے ہیں بنی اسماعیل اور جو شام میں اور پلسٹائن میں یہاں پہ چلے اس کو کیا کہتے ہیں بنی اسرائیل اور جو وہل ایریا سے شام اور پلسٹائن والے وہاں پہ کون سے مذہب چلے جیویزم اور کرسچینٹی ٹھیک ہے یہودیت اور نسرانیت اور یہاں پر آخری مذہب آخری دین اسلام آیا تو اللہ تعالی ابراہیمی جو ادیان ہے نا ان کا ذکر کر رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تمہارا کیا خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یاقوب علیہ السلام یہ تم لوگ کیا کہتے ہیں یہودی یا نسرانیت پھر اللہ تعالی ڈانٹ بھی رہا ہے کہ تمہیں زیادہ پتا ہے یا مجھے زیادہ پتا ہے پھر اللہ تعالی سورہ علیہ عمران میں فرماتا ہے کیا انصر کیا اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے ان کا کیا دین تھا حنیفہ مسلمہ وہ مسلمان تھے سمجھ آری بات حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا تھے مسلمان تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے مسلمان تھے حضرت اساق علیہ السلام کون تھے مسلمان تھے حضرت یاکوب علیہ السلام کون تھے مسلمان تھے اور ان سے پہلے کے جو انبیاء تھے اور ان کی امتیں تھیں وہ کیا تھے حضرت آدم علیہ السلام کا کونسا مذہب تھا اسلام اسلام کا مطلب ہوتا ہے to accept اللہ's decree to accept whatever اللہ has revealed تسلیم کر لینا مان لینا there is only one religion in the eyes of اللہ that is اسلام inna deena inda allahil islam inna deena inda allahil islam inna deena inda allahil islam اللہ کے نزدیک صرف ایک ہی دین ہے اور اس کا کیا نام ہے اسلام اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ علیہ عمران میں ہی آیت نمبر 85 میں بتایا ہے وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ قیامت کے دن اسلام کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی دین لے کر آئے نا تم لوگ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا یہ مائنڈ کیوں کر رہا ہے وَهُوَ فِي الْآخِرَاتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین لے کر آئے گا وہ خسارے میں رہے گا سمجھا رہی بات؟ تو دین صرف اسلام ہے امت صرف مسلم امت ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر بھی جو لوگ ایمان لایے وہ کون تھے؟ مسلمان تھے اور امت مسلماتی حضرت عدریس علیہ السلام کے اوپر بھی جو لوگ ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان تھے حضرت شیس علیہ السلام کے اوپر بھی جو ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان تھے حضرت یحیع علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لائے مسلمان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو لائے وہ کون تھے مسلمان تھے حضرت حارون علیہ السلام پر ایمان لانے والے بولیں 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 حضرت داود علیہ السلام پر ایمان لائے وہ کون تھے مسلمان حضرت سلمان علیہ السلام پر ایمان لائے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر جو ایمان لائے وہ کون مسلمان تو یہ یہودی اور نصرانی کہاں سے آگئے باقی مذہب کہاں سے آگئے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم پروفٹس کو فالو کرتے ہیں لیکن وہ خود کو یہودی اور نصرانی کہتے ہیں یہ کیا ہوا جب اسلام جب ایک نبی آگئے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا انسانوں کے اوپر کہ اب آپ نے اس دین کو فالو کرنا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو صرف اللہ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالورز ہی انہی کا دین ایکسپٹیبل ہے تو اب وہ پچھلوں نے خود کو کہنا شروع کر دیا نہیں نہیں ہم تو حضرت موسیٰ کو ماننے والے ہیں ہم تو حضرت عیسیٰ کو ماننے والے ہیں تو کسی نے خود کو یہودی کہا دیا کسی کو نسرانی کہا دیا اور اسی کا آنسر اللہ تعالیٰ اسی کو پویسن منا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم یہ تو الزام لگا رہے ہو انبیاء پہ الزام لگا رہے ہو کہ وہ یہودی یا نسرانی تھے وہ سب کون تھے مسلمان تھے کون تھے روزہ زیادہ لگ رہا ہے بھئی ہاں کون تھے مسلمان ایسے پیچھے سے واضح آنے چاہیے کون تھے مسلمان پھر بولیں کون تھے تمام انبیاء اور اسل اور ان کے ماننے والے کون تھے مسلمان تھے